بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج کی رسپی میں میں بنانے لگی ہوں پجابی چکن کریں تو یہ رسپی بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے جائیں ایک کلو چکن لیا ہے میں نے اس کو اچھی طرح واش کر کر رکھ لیا ہے تین ٹیبر سپون یوگرٹ ہے وان این آف ٹیبر سپون لیمن جوس ہے ایک ٹی سپون سوٹ ہے ایک ٹی سپون رڈ چلی ہے ہاف ٹی سپون حضی ہے تو سب سے پہلے ہم نے چکن کو مسالہ لگانا ہے سپائسی سائٹ کرتی ہوں اور لیمن جوس یوگرٹ ڈالنے لگی ہوں اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے ٹکن کو مسالہ لگا کر اچھی طرح مکس کر کر فیفٹین مینٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر رکھنا ہے اگر زیادہ دیر کے لیے رکھنا ہے تو پھر فریج میں رکھنا ہے تو چکن کو میں اب رکھنے لگی ہوں یہاں ہی فیفٹین مینٹ کے لیے اور ساتھ میں گریوی کے لیے میں جاری کر لیتی ہوں گریوی بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے لیئے دو میڈیم سیز کے اونینیں جن کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے چار جوے گارلک کے ہیں اور تین پیس اد رکھیں ایک ٹی سپون سابق زیرا ہے دو بے لیوز ہیں دس بارہ بلیک پیپر ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کر بدا میں جن کا شلکہ اترا ہوا ہے اور دو ٹماتر ہیں پین میں نے چلے پر رکھ لیا ہے اس کے اندر ایک سپون تیل ڈالا ہے سب سے پہلے اونین ساتھ ہی گارلک اور ساتھ جنجر بھی ڈال دیتی ہوں جنجر گارلک اور پیاز سب کو ایک ساتھ ڈال دیتی ہوں ان کو ہم نے سوتے کرنا ہے تھوڑا سا پیاز نرم ہونے تب پیاز جو ہمارا نرم ہو گیا ہے ادام ڈالنے لگی ہوں اور ساتھ ہی ٹماتر بھی ڈال دیتی ہوں ٹماتر کو دو سے تین منٹ تک سوسٹ ہونے تک پکانا ہے ٹماتر بھی ہمارے سوسٹ ہو گئے ہیں اب میں فلم آف کرتی ہوں ان سب چیزوں کا میں ایک پیسٹ بنا لیتی ہوں اور پیسٹ بنا کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پیسٹ جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے گریوی کے لیے جو مسالے چاہیے ایک ٹی سپون بار کر میں نے کشمیری لال مرچ لی ہے ایک ٹی سپون بار کر مکس مسالہ ہے ایک ٹی سپون دنیا ہے دو تین پنچ بلیک پیپر ہے وان فورت ٹی سپون چیلی فلیکس ہے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پپری کا پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کلر کے لیے سپائسی نہیں ہے پہن میں نے دوبارہ کلے پر رکھ لیا ہے اس کے اندر میں نے چار سپون اوہل شامل کیا ہے تو فلمان کرتی ہوں دوبارہ سے اور تیل گرام ہونے کا ویٹ کرتی ہوں تیل ہمارا گرام ہو گیا ہے اب میں یہ جو پیسٹ بنایا ہے یہ ڈالنے لگی ہوں بہت ہی زبردست اور پیاری مچبوع آ رہی ہے اور ساتھ ہی یہ سپائسی چیٹ کرنے لگی ہوں سپائسی چیٹ کرنے لگی ہوں سپائسی چیٹ کرنے لگی ہوں سپائسی چیٹ کریں بھوننا ہے مسالے کو دو تیل مینٹ ہو گئے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے اور ادھر 15 مینٹ بھی ہو گئے ہیں چکن کو رکھے ہوئے آپ میں چکن ایڈ کرنے لگی ہوں مسالے کے اندر سپائسی چیٹ کرنے میں کچکن پیاری پیار پیار مکس کرنا ہے فلم میں نے سلو کر دیا ہے کیونکہ یوگرٹ ہے چکن کے اندر تھوڑی سی فلم میڈیم کرتی ہوں اور چکن کو میں بھون لیتی ہوں میڈیم سلو فلم پر سات سے آٹھ منٹ کے لیے سات سے آٹھ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن کو بھونتے ہوئے مجھے سات آٹھ منٹ ہو گئے ہیں آپ چکن کی لپ چک کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین لپ اور یمی بیوی بنی ہے یہ بیجابی چکن بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی بننے والا چکن ہے آپ اس رسپی کو ضرور پرائی کرنا یہ بہت ہی عسان رسپی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والی ہے اب میں اس کے در پانی ڈالنے لگی ہوں گریوی کے لیے کیونکہ یہ پیجابی گریوی چکن ہے ایک کپ بوائل کیا ہوا ہوتر ہے میکس کرنا ہے اچھی طرح اب سلو فلم پر چکن کو پکانا ہے ایٹ منٹ کے لیے اب میں فلم جو ہے وہ سلو کر دیتی ہوں اور چکن کو اچھی طرح پکنے دیتی ہوں آٹھ منٹ کے بعد میں اس کی لک آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم آٹھ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو میں چیک کر لیتی ہوں چکن ہمارا بلکل ریٹی ہو گیا ہے ہاپ ٹی سپون مکس مسالہ ڈالنے لگی ہوں اس گریوی میں دنیاں غیرہ نہیں جاتا اگر پھر بھی آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہو لیکن میں نے نہیں ڈالا ہے چکن گریوی ہماری بلکل ریڈی ہے اب میں فلم آف کرتی ہوں اور ایک ڈیش میں ڈال کر آپ کو میں اس کی پھینل لکھ دکھاتی ہوں اچھا بھی چکن گریوی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی بنی ہے اور بہت ہی کریمی بنی ہے اگر میری یہ آج کی رسپی آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا فرنڈ اور فیملیز کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ آواج کرنا اگر کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بالا آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور مجھے دباؤں میں یاد رکھنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ